بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے پیارے بچوں آج ہم جانوروں کے نام سیکھیں گے ایک جانور ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ اس کا نام لکھیں اس کو کہتے ہیں اردو میں ریٹ کیا کہتے ہیں ریٹ ریٹ کو اردو میں کیسے لکھتے ہیں یہ ابھی ہم سیکھیں گے سب سے رے لکھیں گے رے کو یہ ہے رے پھر ہم اس کے بعد یہ لکھیں گے چھوٹی یہ ری پھر ہم یہ لکھیں گے اور پھر اس کے بعد دو چشمی ہے یہ ہے دو چشمی ہے پھر آدھی شکلیں لکھیں گے رے چھوٹی یہ کے نیچے جب آدھی شکل لکھتے ہیں تو دو نکتے آ جاتے ہیں اور پھر چے کی آدھی شکل اور پھر دو چشمی ہے کی اور پھر یہ بن جاتا ہے ریٹ اوپر والی لائن میں آپ پورے حروف تحجی دیکھ رہے ہیں درمیان والی لائن میں آپ کو ان کی آدھی اشکال ہیں اور پھر نیچے ریچ لکھا ہوا ہے کیا ہے شاباش آپ نے اس کو چڑیا گھر میں دیکھا ہوگا اس کو کہتے ہیں شیر وہ شروع ہوتا ہے شین سے یہ ہمارے سامنے ہے شین شین کے اوپر تین نکتے ہوتے ہیں یہ ہے بڑی یہ شین یہ شے اور پھر اس کے ساکن شیر یہ ہے شین کی آدھی شکل یہ بڑی یہ بھی جب آدھی شکل لکھتے ہیں تو اس کے نیچے دو نکتے ڈالتے ہیں اور پھر آگے ہے رے جب آدھی لکھیں گے تو یہ بان جائے گا شیر سب سے اوپر والی لائن میں پورے حروفی اتحجی ہیں درمیان میں ان کی آدھی اشکال ہیں اور آخر میں ہے شیر یہ کیا ہے یہ ہے بندر شاباش بندر کو لکھیں گے بے مون دال بے بندر آدھی اشکال لکھتے ہیں یہ بے کی آدھی شکل ہے پھر نون نون کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے پھر دال اور پھر رے اور اگر ہم ان سب تو یہ بن جائے گا بندر سب سے اوپر والی لائن میں پورے حروف تحجی ہیں درمیان میں ان کی آدھی اشکال ہیں اور سب سے آخر میں پورا لفظ لکھا ہوا ہے بندر ایک قوم تھی جو کہ سمندر کے کنارے آباد تھی اور وہ اپنی زندگی کی گزر اکار جو ہے وہ مچھلیاں پکڑ کر کرتی تھی کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی میں پڑ گئے تو اللہ نے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ ہفتے والے دن تم صرف اللہ کی عبادت کرو تم مچھلیاں نہیں پکڑو گے لیکن ان کی آدمائش کے لیے جو ہے وہ مچھلیاں جو ہیں وہ ہفتے کو ابر ابر کر آتی تھی انہوں نے اس کا یہ حال نکالا انہوں نے سوچا کہ ہم بہت چلاک لوگ ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں انہوں نے جو ہیں وہ طلاب سے بنا لیے جس میں مچھلیاں آ جاتی تھی لیکن واپس نہیں جا سکتی تھی تو انہوں نے اپنی طرف سے چلاکی کی کہ ہم بہت زیادہ چلاک لوگ ہیں ہم اللہ کی بھی بات مانتے ہیں کہ ہم ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑتے لیکن کیا کریں اب ہمارے گھر میں مچھلیاں آ جاتی ہیں تو پکڑ کر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے جو گروہ کے لوگ تھے وہ تین گروہوں میں لوگ قوم کے تقسیم ہو گئے ایک وہ تھے جو کہ مچھلیاں پکڑ کر کھاتے تھے ایک گروہ وہ تھا جو خود بھی مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا لیکن پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتا تھا اور ایک تیسرا گروہ تھا جو خود بھی غلط کام نہیں کرتا تھا اور غلط کام کرنے والوں کو منع کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کے طور پر پوری قوم کو بندر میں تبدیل کر دیا عام طور پر جو قوم جو ہوتی ہے عذاب جس پہ آتا ہے وہ تین دن کے بعد مر جاتی ہے تو یہ جو بندر ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں کیونکہ ان کی سب کی موت واقعہ ہو جاتی ہے تو پیارے بچوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود اور کوئی کرے نہ کرے میرا کام ہے کہ میں نے سچ بولنا ہے میں نے جو کودا ہے وہ نیچے نہیں پھینکنا میں نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا میں نے فوش کلامی نہیں کرنی میں نے غصہ نہیں کرنا اور میں نے اپنے اگردی لوگوں کو نیکی کا کام کرنے کا حکم دینا ہے تب ہی ہم اللہ کے اچھے بندے بنیں گے یہ کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ نے یہ بھی چڑیا گھر میں دیکھا ہوگا اس کو کہتے ہیں چیتا کیا کہتے ہیں چیتا لکھتے ہیں تو وہ چے سے شروع ہوتا ہے چے چی چی تا اور کیتا اور اس کو اشکال میں لکھیں تو یہ چے کی عادی ہے پھر یہ کے نیچے دو نکتے ہیں تے کے اوپر دو نکتے ہیں اور پھر علف ہے اس طرح سے اوپر پورے حروف تحجی ہیں درمیان میں ان کی عادی اشکال ہیں اور سب سے آخر میں چیتا حرف لکھا ہوا ہے کے سامنے یہ کیا ہے یہ ایک شاباش توتہ ہے اس کو عرف عام میں میاں مٹھو بھی کہتے ہیں میاں مٹھو کئی دفعہ باتیں بھی کرتا ہے تو توتہ جو ہے وہ پھرو ہوتا ہے توے آتا ہے اور تو ان کی عادی اشکال نہیں ہیں توے کو ملا کے بھی لکھیں تو ایسے تو ہم سب سے اوپر والی لائن میں پورے حروف تحجی لکھیں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب ملتی ہے توے اور واؤ ان میں کوئی فرق نہیں آتا کیا ہے یہ ہے شاب باش ایک بہت ہی عام سا جانور ہے جو افصل سین کی مڈیر پہ بیٹھا ہوتا ہے دیوار پہ اس کو کہتے ہیں قوہ قوہ جو سے شروع ہوتا ہے اور کیونکہ قوہ واؤ دو طرف 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 تو جب کوئی حرف کسی جگہ پہ دو طرف تو ہم اس کے اوپر یہ آپ تین نکتوں والی جو دیکھ رہے ہیں واؤ کے اوپر اس کو علامت کو تشدید کہتے ہیں تو ہم واؤ کو دو دفعہ لکھنے کی بجائے واؤ کے اوپر تشدید ڈال دیتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے قوہ کہ واؤ کو دو دفعہ بولا جائے آ گیا قوہ اوپر اس کے حروف تحجی ہیں لائنگ میں پورے اور پھر بیچ میں آدھی اشکال ہیں اور سب سے آخر میں ہے قوہ تو آپ کو قوے کی کہانی بھی سناوں حضرت آدم کے دو بیٹے تھے ایک کا نام حابیل تھا اور ایک کا قابیل ایک کہتی باری کرتا تھا اور ایک بھیر بھگریاں جراتا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی خدمت میں اپنی قربانی پیش کرتے ہیں تو اس زمانے میں قربانی پیش جب پیش کی جاتی تھی تو جس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی وہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی تو کھا جاتی تھی تو جو قابیل ہے اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور حابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول ہوگی تو قابیل نے کہا میں تمہیں حابیل کو کہ تمہاری قربانی کیوں قبول ہوئی ہے اس نے کہا کہ مجھے کیا معلوم میرے بس میں تو نہیں تھا میں تو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لئے اپنی سچی نیت سے قربانی پیش کی تھی تو قابیل نے کہا میں تمہیں اس بات پہ قتل کر دوں گا تو حابیل کہنے لگا کہ اگر تم مجھے قتل بھی کر دو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میری قربانی کیوں قبول ہوئی ہے یہ تو اللہ کا معاملہ ہے میں تمہارے تمہیں نقصان پہنچا کر اپنے اوپر کوئی گناہ نہیں لینا چاہتا تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو جب وہ قتل کر چکا تو اسے بہت افسوس ہوا لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا قابیل قابیل کے سامنے زمین کو کھودنا شروع کر دیا تو قابیل کو بہت افسوس ہوا کہ میں قوے سے بھی گیا گزرا ہوں مجھے جو ہے وہ معلوم ہی نہیں کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپانا ہے تو پیارے بچوں اس کہانی سے یہ پتا چلتا ہے کہ بلا وجہ کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک دفعہ آپ نے کسی کی جان لے لی تو وہ واپس نہیں آ سکتا اور جو قابیل کی قربانی قبول ہوئی تھی تو وہ خالص اللہ کے لیے تھی اس میں اخلاص تھا اور تقوی وہ اللہ کی محبت ہے ہمیں جو بھی کام کرنا چاہیے وہ خالص اللہ کی نیت سے کرنا چاہیے اور اس سے اللہ سے محبت رکھنی چاہیے پھر یہ کیا ہے یہ بھی ایک بہت اکامنسا پرندہ ہے آم پرندہ اس کو کہتے ہیں چڑیا چڑیا چے سے چڑی اور کے سامنے یہ کیا ہے یہ ایک آدھی اشکال میں لکھیں تو یہ ہو جائے گا چے کی آدھی شکل پھر رے پھر یہ اور پھر چڑی یہ ہے اوپر والی لائن میں پورے حروف تحجی پھر ان کی آدھی اشکال اور پھر لفظ چڑیا کہ جب حضرت ابراہیم کو ان کی قوم نے آگ میں ڈالنا چاہا تو ایک چڑیا جو ہے وہ پانی میں سے اپنی چونچ میں پانی بھر کے آگ کے اوپر ڈال رہی تھی تو کسی نے پوچھا ہے چڑیا کیا تیری چونچ میں پانی سے آگ بھج جائے گی تو چڑیا نے کہا کہ میں اپنے حصے کا کام کر رہی ہوں تو پیارے بچوں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کام وہ چاہے کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو وہ کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اللہ نے ہماری کوششوں کا عجر دینا ہے اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے کتنا کام کیا ہے تو ہمیں ہر نکی میں اپنا حصہ ضرور ڈالنا رے لکھیں گے رے کو یہ ہے رے پھر ہم اس کے بعد رے شروع ہوتا ہے شین سے ہم علف لکھیں گے چشمی ہے لکھیں گے لکھیں گے اور نون اور جب ہم آدھی اشکال میں لکھیں گے شین کی آدھی شکل پھر علف پھر یاک چشمی ہے پھر یہ اور پھر نون اور اوپر واری لائن میں پورے حروف تحجی ہیں پھر ان کی آدھی اشکال ہیں اور پھر سب سے نیچے ہے شاہین پورا لکھ بچوں زندگی جیو تو شاہین کی طرح عقاب کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ بعض دفعہ زندگی کو بدلنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اس سے بہتر زندگی گزار سکیں ہمیں اپنے اس عہد کو جو ہم نے پاکستان بناتے ہوئے اللہ سے کیا تھا کہ اللہ ہم تیرے اس ملک کو اس لیے حاطل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بتائے طریقے کے مطابق زندگی گزار سکیں سیدھا رستہ ایک ہی ہے تو ہمیں اپنے پرانے غلط طریقے چھوڑ کر سیدھے رستے کی طرف آنا ہوگا اور اس کے لیے بہت نبی کریم کی حدیث کے مطابق دو چیزوں کو تھام کر رکھیں قرآن مجید اور سنت تو پیارے بچوں عربی ہماری زبان نہیں ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا تو قرآن مجید کو سمجھ نے کے لیے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے کم از کم جیسے صبح اٹھتے ہی اٹھنے کی دعا پھر سونے کی دعا کھانا کھانے کی دعا تاکہ آپ کی زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق ہو اور آپ کو اس کا عجر ملے تو امید لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں